بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن چھونے کے لئے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لئے وضو کا ہونا ضروری ہے قرآن پورا قرآن ہو یا قرآن کی کہیں ایک آیت بھی لکھی ہو یاد رکھئے گا موبائل میں یا کسی بھی جگہ قرآن کی ایک آیت بھی لکھی ہو بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لئے مکمل پاک ہونا ضروری ہے صرف پاک نہیں تاہر نہیں پاک ہونا تو ضروری ہے وہ تو الگ چیز ہے قرآن کہتا ہے کہ مکمل پاک ہونا اور مکمل پاک ہونا بڑی ناپاکی بھی نہ ہو چھوٹی ناپاکی بھی نہ ہو وضو کے ساتھ ہوں تب جا کر آپ کی پاکی مکمل ہوگی اسی لئے قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن چھونے کے لئے مکمل پاکی ہونا ضروری ہے چھونے کے لئے پڑھنے کے لئے دیکھنے کے لئے نہیں ہے چھونے کے لئے پڑھنے کے لئے مسئلہ الگ ہے دیکھنے کے لیے یہ سب الگ ہے اس لیے چھونے کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اب سمجھئے کہ ایک تو وضو کرنا بغیر وضو کے قرآن چھو نہیں سکتے سمجھئے کہ سردی کا موسم ہے یا پھر کوئی مجبوری نہیں ہے ایسے ہی آدمی کہتا ہے کہ اب کیا وضو کروں گا صرف قرآن اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لے سکتا ہے زمانی لیکن اب پورا قرآن اپنے اعتبار سے چھ پارے تک پڑھاتا ہے پھر اس کا آگے پڑھنے لگے گا تو اب سوستا ہے کہ اب کیا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کروں گا چلو تیمم کر لیتا ہوں تو کیا تیمم کر سکتا ہے قرآن چھونے کے لیے جواب یہ ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے جیسے کہ یہ مسئلہ آپ کو بہت سی کتابوں ملے گا بھیجتی زیور میں حصہ نمبر ایک صفحہ نمبر 63-63 پہ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو صاف اور سراحتن ملے گا کہ قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے بالغوں کے لیے اگر نابالغ ہیں چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے مسئلہ ذرا الگ ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے اسی لیے اس کو سمجھئے کہ یہ صرف بالغوں کے لیے بتایا جا رہا ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری میں بھائی نماز کے لیے تیمم کر سکتے ہیں تو پھر قرآن چھونے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بہرحال